جب ندائے یا رسول اللہ پر اختلاف ہوا نا لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہنا اللہ حضرت نے کہا کیوں نہیں کہنا کہا کہ یہ شرک ہے اللہ حضرت نے کہا کیسا شرک ہے ہم سے پوچھو ہم بتائیں اللہ حضرت نے کہا یہ شرک نہیں ہے جب تک یہ عقیدہ نہ رکھو تو عید پر ایمان بھی کامل نہیں ہوگا میں ثابت کرتا ہوں اللہ حضرت نے کہا جا نماز میں تچاؤد میں بیٹھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو کہا السلام علیکہ ایوہ النبی اللہ حضرت نے کہا یا حرف ندہ ہے اس لئے شرک ہے نا کہا ہاں اللہ حضرت نے کہا ایوہ میں زیادہ شدت ہے ندہ میں یا جس طرح حرف ندہ ہے نا ایوہ میں زیادہ شدت ہے اللہ حضرت نے کہا اپنی نمازیں پوریا کرنیاں ہونتے ہیں ایوہ النبی نماز سے بار یہ یا رسول اللہ شرک ہو جاتا ہے اللہ حضرت نے کہا یہ عقیدہ تو نماز میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ امام ترمزیت حدیث کو نقل کرتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت لائے ہیں دلیل پہ اور امام ترمزی نے کہا ہے حاضح حدیث حسن صحیح یہ وہ حدیث کا امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ امام ترمزی حدیث کا درجہ بھی بتاتا ہے کہ کس درجہ کی حدیث ہے امام ترمزی کہتے ہیں حاضح حدیث حسن صحیح اور وہ حدیث کیا ہے بڑی غور سے سنیے گا یہ عقید ہے کہ میں موتی آپ کو دے رہا ہوں حضرت نے کہا کہ نابینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ اکبر نابینہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نابینہ تھے حضور سے آگے عرض کی کہا یا رسول اللہ ہنگ چاہیئے نابینہ ہوں حضور نے فرمایا اپنے گھر جاؤ گھر جا کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں جو نبی رحمت ہیں اور پھر اپنی عرض کرو اور پھر یہ امام تیرمزی حدیث لائے ہیں حضرت عثمان بن حنیف راوی ہیں فیاضی صاحب حدیث کی الفاظ ہیں اور پھر حضور نے فرمایا مجھے مخاطب کہو اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا وسیلہ پیش کر کر اور صرف تیرمزی نہیں علامہ ابن تہمیہ نے بھی اس کو نکل کیا ہے اور علامہ ابن تہمیہ نے کہا ہے یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھی یہ قیامت تک کے لیے ہے اور یہ علامہ ابن تہمیہ نے کہا ہے کہا کہ کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرض کر چکا ہوں اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دے صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد وہ لوٹا اللہ اس کو بینائی دے چکا تھا علیہ حضرت نے کہا رسول اللہ سامنے بیٹھے اور فرما رہے ہیں کہ گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کر دے نہیں سمجھ رہے رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں گھر جا کے میرے سے کہو یا رسول اللہ سفارش کرے کہا اس کی وضع یہ ہے کہ اس کا بھی کام بن جائے اور قیامت تک آنے والا امتی جان لے یا رسول اللہ کے صدا حضور صرف مدینہ جا کے نہیں سلتے بلکہ جہاں بھی ہو وہی سے دو صدا سرکار سلتے ہیں سبحان اللہ کہو یا رسول اللہ حضور سمات بھی کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس کو سنتے بھی ہے